ہر لہو ابھی بری باران اسلام علیکم ٹھوڈی ام پریزنٹی ایکاسی بیزی ریسی بیری باران سوٹ بیری چٹپٹا ایسی ب smells چیگنج جڑھوہ سو جو ڈائیٹ ووڑی لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت سپر ڈوپر ہیٹ ریسیپی ہے اور اس ریسیپ کو ایند تک شروع دیکھئے گا محصنا کیجئے گا بہت زبردست عملرہ ریسیپی ہے جب اس میں لینا ہے ایک ہول چکن جس کو اچھی طرح سے کمپلیٹ واسڈ کر کردے ہیں میں نے پہلے سے کچھ کٹ لگا کے رکھے تھے آپ اس دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے میرے پاس جنجر گارلک کا پاوڈر ہے آپ چاہے تو جنجر گارلک پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف اف ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے اور شان کا لاہوری چرکہ مسالہ ہے جو کہ میں اس میں استعمال کرنے لگی ہوں اس کی مرینیشن کے لیے ایک لیمن لے لینا ہے آپ نے بکرز ایٹ ویل گیو دس لاہوری چرکہ تو ویری ڈینگی فریور سو اب ہم تیار کریں گے اس کی مرینیشن تمام سپائسی جو میں نے ابھی آپ کو مینشن کی ہیں آپ نے اس طرح سے مکس کرنے ہیں ایک باول میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے 2 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر ویننگر ایٹ کرنے ہیں if you feel کہ پیسٹ ابھی تھوڑی سی تھک ہے then you can add little bit water in it but its consistency جو ہے بلکل normal ہونے چاہیے نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ تھک ہو اس کی پیسٹ ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے پیپیٹ کی ہے اس طرح سے آپ نے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ ہم نے ساری جو پیسٹ تیار کی ہے اس کو ہم نے لگانا ہے چکن کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے چکن بھی اپلائے کرنا ہے کوئی پارٹس اس کا رہ نہ جائے سپائسیز آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں according to your own taste ٹھیک ہے میں ذرا تھوڑا تیکھا اور سپائسی کھاتی ہوں بٹ اتنا بھی نہیں کہ بچے بھی نہ کھا سکیں سو تھوڑا مائلڈ ہی ہوتا ہے نارمل والا سو آپ اپنے حساب سے سپائسیز ارجسٹ زیادہ کم کر سکتے ہیں اچھے طرح سے چکن کو آپ نے کمپلیٹلی فولی طور پر تمام جتنے بھی سپائسیز ہیں جو ہم نے بھی میرینیشن کیے وہ لگا دینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے فنگر پورس کی مدد سے اچھے طرح سے مساج اس طرح کرتے کرنا ہے ٹھیک ہے جی لائک تیس اب میں کوکنگ آئل سپری اس کے اوپر کر رہی ہوں تاکہ چکن جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو اور تھوڑا جوسی جوسی جو ہم ایک فلیور چھاتے ہیں وہ چکن کے اندر اس کا جوسی نس برقرار رہے اور وہ جوسی فلیور ہمیں اس کا ضرور ملے کیونکہ بے ادربائز اگر آپ سپری اس کا نہیں کریں گے یا تھوڑا سا آئل ایڈ نہیں کریں گے تو وہ بڑا ڈرائے ہو جاتا ہے چکن اندر سے آپ اس کو رکھ دیں 3-4 آرز کے لیے مارینیشن پہ ٹھیک ہے فریج میں رکھ دیں اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کوکنگ پروسس ہاف گلاس آپ نے واتر لینا ہے انسٹینٹ پوٹ میں ہاف گلاس پانی اٹھ کریں اس طرح ٹریوٹ یا کوئی بھی سٹینڈ آپ کے پاس اس کو رکھیں اس طرح سے آپ کے پاس ایک دھاگہ ہونا چاہیے اچھا سا سٹرانگ سا دھاگہ ہو جس سے کہ آپ چکن کے لائک پیسز کو اچھے طرح سے ڈائے کر سکے اس سے کیا ہوگا کہ چکن پہ ہماری گریپ پر دور پر رہے گی جب اس کو سٹیمنگ ہم کر رہے ہوں گے تو جب ہم چکن کو اٹھائیں گے تو یہ ٹوٹے کا نہیں جب پریزنٹ کریں گے تو بہت ویل پریزنٹڈ لگے گا خوبصورت لگے گا چکن یوں بکھرا بکھرا سا جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے برا لگتا ہے اگر ہم اس کی اس طرح سے لگز اس کی ڈائے کریں گے تو بہت زیادہ ویل پریزنٹڈ ہماری ریسپی وہ نکل کے سامنے آئے گی اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو اچھے طرح سے بند کر لیا اس کی دونوں لگز اور اب ہم اس کو کرتے ہیں سٹیمنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں اس طرح سے آپ نے پوٹ کے اندر یا پرشور نورمل پرشور کوکر آپ لے لیں اس میں آپ نے اس کو رکھنا ہے پرشور میں لڈ لگا دیا ہے اب میں اس کا سٹیمنگ چکے انسٹن پوٹ میں سٹیمنگ کا بٹن ہے آپشن ہے اس کی اس کا ایک فنکشن ہے تو میں نے اس کو کیا ہے پریس اس نے ٹائم مجھے بتا دیا ہے سو ایٹ منٹس آر ویل این گوڈ ایٹ منٹس میں ہمارا چکن جو ہے وہ پروپر طریقے سے ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ انسٹن پوٹ کا کام ہے یہاں سے آئے گی یہ دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ آن ہو چکا ہے اب یہ انسٹن پوٹ کا کام ہے کہ جب چکن ریڈی ہو جائے گا تو وہ ہمیں خود بتائے گا کہ یہ چکن is ریڈی تو انجوائے سو ناؤ جس ہیب آلوک اور دیکھیں کتنا خوبصورت نکل کے سامنے آئے ہے اوہ مائی گوڈ ویٹا فیبلوز اتنی خوبصورت خوشبو ہے جو کہ صرف میں ہی محسوس کر سکتی ہوں اب ہم نکالیں گے جس کو باہر چکن کو اور دیکھیں زرہ کتنا اچھا سٹیم ہوا ہے آئی لاوو ایٹ اب میں کیا کروں گی جی ٹرے میں چونکہ بچے لائے کرتے ہیں پوٹیٹو ویجز اس کے ساتھ میں کچھ پوٹیٹو ویجز جو ہیں جو کہ میں پاس فروزن ہے وہ میں نے اس کے ساتھ میں رکھ رہی ہوں اور ویجیٹیبلز جو ہیں آپ اپنی چوئیس کی کوئی سیوی بروکلی بینز کچھ بھی آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے بیل پپرز لیں ہیں ساتھ میں میں پاسٹا سیزنگ ہے اس کو سپرنکل کر رہی ہوں پیری پیری سیزنگ یہ آپشنل ہے ایفیو وانٹ تو سپرنکل ایفیو وانٹ ایفیو وانٹ بلیک پپر یا سالٹ جو ہے اور کٹی جو لال میچ ہوتی ہے اس کو بھی سپرنکل کر دیں تو that's well and good یہ سیزنگ میرے پاس سیوی میں تھوڑا سوپر سپرنکل کر رہی ہوں بیکز ایفیو وانٹ بیری نیس بیوٹیفول لوک تو تو اب ہم رکھیں گے اس کو 220 دیگری سینٹی گریٹ پر 10 منٹ تاکہ اچھے سے ویجز گریل ہو جائیں پوٹیٹو ویجز بھی تیار ہو جائیں اور چکن پر بھی ایک کلرد خوبصورت سا آ جائیں so here it is just check it out what a بیوٹیفول it is نہ صرف دکھنے میں مزیدار ہے اچھ خوبصورت لگ رہا ہے بلکہ یہ کھانے میں بہت 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 سیادہ سب نے بہت سیادہ اس کو لائے کیا so this is my top hit favorite recipe in my family so I do hope that you gonna love this